پیدا کرنے والے قوم کو حصوں بخروں میں باتنے والے اور قوادت کے تصور کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے خلاف مہمے چرائی جا رہی ہیں کردار کشیاں کی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے مولویوں کو خرید کر ان کی چیبوں اور ان کی تجوریوں کو رباؤں پیسوں سے بھر کر اپنے حق میں پرا بگندہ کروایا جا رہا ہے اور وہ لوگ جو اپنے زمانے کی اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجاہدانہ کرداروں کے مالک ہوا کرتے تھے آج وہ بھی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے وقیل بنے ہوئے ہیں میں اس دعا پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اسلام کا استحصال کرتے ہیں قومی تاثبات لسانی تاثبات نسلی تاثبات زبان کے تاثبات بطن کے تاثبات پیدا کر کے قوموں کی صدقوں میں تقسیم کر کے اسلام کا نام لیتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست میں لائے یا پھر ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے آمین سم آمین میں آخر میں پھر قید اہل سنت کی با کردار بااصول سیاست کو جس قدر اور ان کی عظمتوں کو سلام پیش کر سکوں یقین فرمائیے اور ساڑھے پانچ سال کے اس عرصہ میں جو میری جبری لہکی کا عرصہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ میرے دلوں پر اگر کسی چیز کی حکومت رہی میرے ضمیر میں اگر کسی چیز کی چمن کو محسوس کیا تو وہ اپنے قائدانہ اپنے قائدین کی با کردار قیادت سے اور جمعیت علماء پاکستان سے میری وہ الہتی تھی میں خدا کا شکر کرتا ہوں اور آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں واپس آ گیا تھا لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی پھر تمہیں ضرورت کیا تھی کہ تم دوسری جماعت میں چلے گئے اور یہ کیا گھر میں آرام سے بیٹھے رہتے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی نماز پڑھنی ہو تو نماز تو ہر مسجد میں ہو جاتی ہے یہ الہدہ بات ہے کہ کعبے میں نماز کوئی ادا کرے گا مسجد نبی میں ادا کرے گا تو اس کو بہت زیادہ ثواب ہوگا تو بات یہی تھی اللہ نے پھر بہت بڑا کرم کیا میں کچھ حلیل بھی ہوں میں حضرت قائد کی خدمت میں بھی یہ گزارش کروں گا دیگر قائدین کی خدمت میں اور آپ تمام دوستوں سے کہ اللہ تعالی مجھے صحت کاملہ نصیب فرمائے اور میرے دلوں کے اندر جمعیت کی عظمت کے پھریرے کو لہانے کا جو پروگرام ہے اللہ میرے جزموں کو نئی توانائی عطا فرمائے اور مجھے یہ توفیق بخشے کہ میں پھر اسی جلدے کے ساتھ اپنی عظیم قیادت کے زیر سایا اس ملک کے اندر جمعیت کی قیادت کے لیے جمعیت کے پروگرام کے لیے اس کے وشن کو زندہ رکھتے ہوئے کچھ کام کر سکوں اور میری وابستگی تو پہلے بھی تھی اب تمنا بھی یہی ہے اور اللہ میری اس عارضو کو پورا بھی فرمائے کہ میں میں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو میرے جسم پر کفن کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان کا پرچم بھی لپتا ہوا ہو زندگ موچھا ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے حق و صداقت کی نشانی ارلہ تشیبت 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 جزاک اللہ جزاک اللہ تشیبت عوض اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياد عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيداه ونبينا وحبيبنا ناب مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مختحيمي جاءت لدعوته لشعر ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمي منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسيمي يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كله قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ما أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على حبيبك سينا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صدر محترم جرامی قدر علماء اکرام مہمان خصوصی میرے محترم بزرگو محترم بھائیو عزیز موجوانو قیارے قیارے بچو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکب مجھے بڑے سوشی ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کرانچ دیویزن کے زیر احتمان محسن انسانیت کانفینس ملاقب ہو رہی ہے وہ جس محبت اور خلوص کے ساتھ جس بشرکت کے لئے آپ تشریف لائے میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے اور آپ کی تشریف آوری پر اللہ رب العالمین جب جلالہ وعن منوالہ سے دعا دو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر خلوص اور عقیدت سے بھرپور آپ کی حاضری پر اللہ تعالی دین الدنیا میں آپ کو اس کی بہترین جزائی خیرہ دفعہ